السلام ویلکم تو مائی ویلوگ ویلکم تو مائی چینل آج میرے ویلوگ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سامنے آلو کی ٹکیاں اور آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہوگا کہ ٹکیاں تو پہلے ہی بن سکی ہوئی ہیں اور سامنے پڑی ہوئی ہیں ہماری گیس چلی جاتی ہے اس لئے میں نے صبح ہی آلو بوائل کر کے کیونکہ آج صبح میرے بہت زیادہ کام تھے جس کی وجہ سے آج صبح ہی آلو بوائل کر کے اس کی ڈو تیار کر کے اور میں نے تھوڑ دیر پہلے ہی ٹکیوں کو ریڈی کیا ہے اور جو ٹکیاں میں نے آج بالکل عام سے آلو کی ڈو سے ریڈی کی ہیں اس میں کچھ میں نے زیادہ انگریڈی نہیں ڈالی میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا میں اپنے لنچ میں وہ کھانا تیار کرتی ہوں جو سب مسلسل آسانی سے اور ایزیلی چھوٹے بڑے کھا لیں اور آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ بیسن میں ٹکیاں کیسے فرائی کی جا سکتی ہیں میرے پاس تھوڑا سا بیسن ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے پاس دھیں ہیں ہاف کے جی جس کی میں نے آج چٹنی بنانی ہے اور دوپیر میں آج ہم نے آلو کی ٹکیوں کو اپنے لنچ میں ریڈی کرنا ہے آلو کی ٹکیاں ریڈی کرنے کے لیے میں نے آلو کو سب سے پہلے بوائل کر لیا تھا چھیل کے بوائل کرنے کے بعد اس کو میش کرنے کے بعد اس میں پیاز ہری مرچے ٹوماتر اگر آپ کا دھیل کرتا ہے تو چھل کا اتار کر ڈال لیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو سپائسز ہوتے ہیں وہ ڈال ایڈ کیے تھے نمک ریڈ میچ پاودر ساتھ ہی سوکا دھنیا اور تھوڑی سی اجوائن اور یہ ان چیزوں کو ڈال کے مکس کر کے اور میں نے چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنالی جو آسانی سے ہم اپنے لنچ میں کھا لیں چھوٹی چھوٹی اس لیے بنائی کہ وہ ایزیلی بن جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک کرائی میں آئل لے لیا تھا آپ جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں گھی استعمال کرتے ہیں یا آئل استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ سائٹ پر روٹیاں بھی بند رہی ہیں روٹیاں بھی پک رہی ہیں اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بیسن میں کیسے ہی ٹکیوں کو پرائے کرتے ہیں سب سے پہلے بیسن ہے اس میں تھوڑی سی نمک تھوڑا سا مرچے ریڈ میچ پاودر اور زیرہ ڈال کے اس کی ایک دو تیار کر لیں گے اس کو اچھی طرح بھنا لیں گے پھر آپ کو آپ سے شیئر کریں سب سے پہلے بیسن میں تھوڑا سا نمک ہس میں ضرورت تاں کے ٹکیوں کے لگنے کے بعد اس پر تھوڑا سا زائکار تھوڑی سی بیسن میں ریڈ میچ پاودر ساتھ ہی ساتھ لاسٹ پر تھوڑا سا زیرہ یہ دیکھیں ان سب انگریڈیز کو ڈالنے کے بعد اس کو پانی کی مدد سے اس کی دوبنا لینی ہے یہ دیکھیں میں نے پانی کی مدد سے بیسن کی ایک نرم سی دوبنا لی ہے آپ نے اتنی نرم اور اتنی زیادہ سخر نہیں رکھنی اتنی رکھنی ہے کہ جو آپ کی ٹکی پہ اچھی طرح سے آرام سے پک جائے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں نے اپنے سپون کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو گھول لیا ہے یہ دیکھیں یہ نہ اتنی سخت ہے اور نہ یہ اتنی نرم ہے اگر یہ زیادہ پانی اور نرم والی اگر آپ دو بنائیں گے تو اس کے اوپر چپکنی بہت مشکل ہو جائے گی اور ٹکی ٹوٹ جائے گی اس لئے آپ نے اتنی نارمن سا اس پر بیسن لگانا ہے کہ اچھی طرح سے چپک جائے اور آئل اتنا گرم ہونا چاہیے کہ ٹکی اندر جا کے ٹوٹ دینا یہ دیکھیں اب ہمارا بیسن کی ڈو بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور ہمارے پاس ٹکیاں بھی ہیں اور میں نے اس کے نیچے چولا بھی چلا دیا ہے یہ دیکھیں اب ہم آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ساتھ ہمارے پاس ہاف کے جی دہیں بھی ہے جس کی میں چٹنی بنا لگی ہوں یہ دہیں کتنا خوبصورت ہے اب اس کے اندر میں اپنی جو چٹنی بنا کے میں پہلے ہی فریزر میں محفوظ رکھتی ہوں وہ اس کے اندر میں شامل کروں گی اور آپ سے ساتھ شیئر کروں گی دیکھیں یہ پدینہ، ہری میرچ اور اناردانہ کی چٹنی بنا کے میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں جب میں نے کوئی دہیں کی چٹنی جلدی سے بنانی ہو اور ککلی ریڈی کرنی ہو تو وہ پھر میں آسانی سے آرام سے بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے دہیں کی چٹنی کو آرام سے ایزیلی ریڈی کر لیا ہے جس میں میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیا تھا پودینی کی چٹنی تھی جو میں نے اس میں شامل کر کے تھوڑا سا چاٹ مسالہ، نمک اور زیرہ ڈالتے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اس پھینٹل کی مدد سے تاکہ اچھی طرح سے پھینٹا جائے ہم نے زیادہ اس کو پتلا نہیں رکھا نارمل ہی مطلب پانی ڈال کے اس کو بنا لیا ہے چٹنی کو ساتھی ساتھ ہمارا آئل بھی گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر اپنی بیسن سے ڈپ کر کے ٹکی کو ایڈ کریں یہ دیکھیں یہ ہماری ٹکیاں ہیں اب ہم اسے تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا لائٹ سا بیسن میں ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے بعد اپنے دو انگلیوں کی ہاتھوں کی مدد سے اس کو اٹھا کے اس میں ڈپ کر دیں گے یہ دیکھیں اب دوسری ٹکی کو بھی اپنے ایسے لینا ہے اس کو بیسن میں اچھی طرح سے مطلب ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے کے بعد اس کو اس میں ایڈ کر دینا ہے پھر آپ نے ایسے ہی ٹکیوں کو تین چر ٹکیوں کو جتنا آپ کے پاس آئل ہے آپ آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میری ٹکیاں آرام سے سوپٹی سے ڈال چکی ہیں دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ایک ٹکی کا کلر بھی آنا شروع ہو چکا ہے سا سا روٹیاں بھی رنچ کے لیے ریڈی ہو رہی ہیں دیکھیں ہماری ٹکیوں پر کتنا خوبصورت سا پنکشا کلر آگیا ہے یہ دیکھیں آپ اپنے گھر میں خودی اپنے سامنے ٹکیوں کو بنایں گے بیسن میں اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ بزار میں ہمیں کیا پتا ہوتا ہے کیا ڈالا ہوتا ہے اس لئے آپ اپنے ریسیپے سے خودی گھر میں ٹکیاں وغیرہ بنایا کریں تاکہ یہ آپ کو پتا لگے کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں نہ ٹوٹی ہے اور نہ ہی اس کا بیسن اترا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت سا ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں آپ اس کو رائٹے کے ساتھ کھائیں تو آپ کو بہت زیادہ مزا ہے گا اور یہ بہت زیادہ مزے دار ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے آرام سے ایزیلی پکا لینا ہے اور اس کو چینج کرتے رہنا ہے کہ یہ ایزیلی پک جائے اگر یہ لائٹ آپ لوگ لائٹ کلر کھانا چاہتے ہیں لائٹ برون تو اس کو جب لائٹ برون ہو جائیں تو آپ اس کو اپنی کسی پلیٹ میں اتار لیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں میری ٹکیاں یہ دیکھیں کہ ہوں خوبصورت سا کلر آرہا ہے میں ان کو اس لئے ساتھ ساتھ چینج کر رہی ہوں کہ یہ زیادہ ریڈش نہ ہو جائیں آگر یہ زیادہ آئل گرم ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑی سی ریڈ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ٹکیاں آگے یہ آلو اس کے پکے ہوتے ہیں اگلے ہوتے ہیں صرف ہم نے بیسن کی ڈو کو اچھی طرح سے پکانا ہوتا ہے کہ اگر یہ کچھی نہ رہ جائے اندر سے اس وجہ سے یہ دیکھیں تقریبا ہماری آلو کی ٹکیاں ریڈی ہو چکی ہیں بیسن کے ساتھ یہ دیکھیں جو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں اپنے ویلاغ میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ مزدار ہوتی ہیں حاصل کر اس کی ٹکیاں بیسن کی ٹکیاں اس سے بہت زیادہ مزا ہوتا ہے رائتے کے ساتھ گرم گرم کھانے کا ہماری یہ پنکیش تھی ٹکیاں ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم اس کی مدر سے اپنی تینوں ٹکیوں کو آسانی سے آرام سے آئل سے نکال لیں گے تاکہ یہ آئل میں نہ مطلب گرے یہ دیکھیں ہماری بیوٹی فود سی آلو کی ٹکیاں بیسن کے ساتھ بنانے والی ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں کتنی کرسپی ہیں آپ کو نظر آئی ہی رہا ہوگا ہمارے ولاغ میں یہ دیکھیں کتنا خوبصورا سا پنکیش سا کلر ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مزدار لگ اس ساتھ میں نے اپنا رائتہ بھی ریڈی کر لیا ہے جو ہم نے لنچ میں استعمال کرنا ہے دیکھیں ہماری ٹکیاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بہت زیادہ سپورٹ کریں ہماری ویڈیو کو فل لازمی دیکھا کریں یہ دیکھیں ہماری ٹکیوں کا ویو کتنا خوبصورا سا کلر آیا ہے یہ دیکھیں آپ بھی اپنی کچھر میں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اس کا ویو دیں اپنا بہت زیادہ حیاء رکھئے گا ہمیں بھی دعا میں اشاد رکھئے گا اللہ حافظ